وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ ابن اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے اور قاتل کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قوم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ترقیب یہ بتاتا ہے کہ گائے زبا کرو اور اس کے گوشت سے اس پر مارو اس مردے پہ پھر مردہ جی اٹھے گا اور وہ تم کو بتائے گا تو چنانچہ لمبہ واقعہ ہے یہ سب اسے پہرے آپ دیکھ چکے ہیں برحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ لوگ ایک گائے کو زبا کرتے ہیں اس کے گوشت سے اس مردے کو مارتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اب جب وہ زندہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت بڑی نشانی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی نہ صرف یہ کہ مسئلہ حل ہوا بلکہ ساتھی اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی حقیقت پر ایک دلیل بھی فراہم کر دی یہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دلیل تھی اور اس سے سامنے آنے کے بعد تو کوئی عذر نہیں ہے کہ ایمان نہ لائے جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہ کیا جائے لیکن افسوس کی بنو اسرائیل اتنے سخت دل کے مالک تھے کہ اتنی واضح حقیقت اور اتنی روشن دلیل کے سامنے ہوتی ہوئے بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے بلکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی دوبارہ وہ سرکشی پر اتار ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کی تشبیح پتھر سے دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے ان کی دل آپ سوچیں کہ اتنی واضح دلیل دیکھ کر بھی اگر کوئی راہ راست پر نہ آئے کوئی نہ صدرے کوئی ایمان نہ لائے کوئی اپنی اصلاح نہ کرے تو اس کا اس سے بہتر علاج کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی نشانی دکھانے کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ پتھر کی طرح ہو گئے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ اتنی بڑی دلیل دکھانے کے باوجود بھی اگر تم نہیں صدر رہے ہو تو تمہارے دل پتھر کے ہیں او اشد و قصوہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پتھر بھی تمہارے دلوں کے بن مقابل میں نرم ہے اس کے اندر بھی رکت آجاتی ہے لیکن تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہی میں ذکر کیا کہ جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَقُلْنَدْرِ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُثْنَةَ عَشْرَتَ عَيْنَا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام لاتھی کو پتھر پر ماریے تو پتھر پر لاتھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے تو اسی پتھر سے چشمیں بہے نکلے پانی بہے نکلا اور اللہ آگے فرماتا ہے کچھ پتھر ہٹ پڑتے ہیں وہاں سے پانی نکلتا ہے کچھ پتھر ایسے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے کھسک جاتے ہیں ٹھوٹھوٹھ کے شکار ہو جاتے ہیں جیسے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تُس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ایک پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ کیسے ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے اوصاف بیان فرما رہا ہے کہ پتھر بھی تیخل سکتا ہے لیکن بنو اسرائیل کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تو اتنا بڑا واقعہ سامنے آ جانے کے باوجود بھی بنو اسرائیل کا اپنی اصلاح نہ کرنا اور سرکشی پر مسر رہنا تو یہی بتاتا ہے کہ یقینین یہ پتھر بلکہ اس سے بھی بتر ہو چکے ہیں یاد رہے کہ پتھر کئی اعتبار سے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو سکتا ہے گر سکتا ہے یہ پتھر کا معاملہ ہے بلکہ صحیح مسلم کے حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف حجرم بی مکہ تھا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر دو ہجار دو سو ستہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں کہ میری بیسس سے پہلے وہ مجھ کو سلام کرتا تھا آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں تو یہ پتھر کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ نبی کو سلام کرتا ہے لیکن بن اسرائیل کے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اب اندازہ کریں کہ جن کا یہ معاملہ ہو ان کے لئے ہدایت پانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین اس لئے ذکر کر رہا ہے ان کی یہ خصلت ان کی یہ عادت اور ان کی دل کا جو یہ حال ہے اللہ تعالیٰ اس لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ اگر یہ مسلمانوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو مسلمان کے لئے بات باعث تعجب نہیں ہونی چاہیے اگر بن اسرائیل نہیں صدرتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ساجشے کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ ان کی فطرت میں ہے ان کے دلوں کی سختی کوئی نئی چیز نہیں ہے بہت پرانی چیز ہے اس لئے اگر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں خطاب مسلمانوں سے صحابہ اکرام سے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے کیا یہ سمجھتے ہو یہ تمہارے خاطر ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کا حال کیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی کے ذریعے سنتے تھے یعنی ان کا نبی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی باتیں بتاتا تھا نبی ان کو بتاتا تھا اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر یعنی ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے آئی ذی باتیں ہیں تو اپنے نبی کے ذریعے سنی ہوئی باتوں کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ انہی بنو اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو اللہ کی بات کو سنتا تھا اپنے نبی کے ذریعے تم ما یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتا تھا رد و بدل کرتا تھا یہ حال ہے بنو اسرائیل کا یعنی تمہاری خاطر ایمال لانا تو بہت دور کی بات ہے ان کا اپنے مذہب پر اور اپنے نبی کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ ان کا برطاو کیا ہے ان کا برطاو یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو باتیں سنتے تھے ثم ما یحرفونہ اس میں تحریف کر دیتے تھے اس میں رد و بدل کر دیتے تھے ایسا نہیں کی وہ کنفیوز ہو گئے سمجھ نہیں سکے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مطلب کچھ کا کچھ نہیں گیا نہیں انجانے میں نہیں غلط فہمی کے بنیاد پر نہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ رہا ہے مِن بَعْدِ مَا عَقَلُو بعد اس کے کہ وہ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان فرامین کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ان حکامات کا یہ مطلب ہے وہ سمجھ گئے وَحُمْ يَعْلَمُونُ انہیں علم تھا یعنی صحیح فہم اور صحیح علم یعنی ان کو علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہے اور مِن بَعْدِ مَا عَقَلُو اس حکم کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے وہ بھی پتا ہے اللہ کا حکم بھی پتا ہے اللہ کے حکم کا معنی و مفہوم کیا ہے وہ بھی پتا ہے یہ سب پتا ہونے کے باوجود بھی يحرفون ہو وہ اللہ کے پیغامات میں اللہ تعالیٰ کی حکامات میں اللہ تعالیٰ کی فرامی میں تحریف کرنے والے تھے تو جن کا یہ معاملہ ہو جن کی یہ تاریخ رہی ہو کہ وہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ کی طرف سے آنے والے حکامات میں تحریف کرتے ہوں ان حکامات کا علم ہو جانے کے بعد اور ان حکامات کی سمجھ آ جانے کے بعد ان میں تحریف کرتے ہوں تو ایسے لوگ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور سچائیوں کو حقیقتوں کو تسلیم کرنا کتنا مشکل کام ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے ان کی ہی حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان کا ایمان لانا یہ آسان نہیں ہے یہ تو وہ قوم ہے جو اپنے مذہب اور اپنے دین میں تحریف کرنے والی ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر ایمان کیسے لاسکتی ہے بڑا مشکل معاملہ ہے اور اسی مناسبت سے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیں کہ کس طرح سے بن اسرائیل نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کتاب میں جو ان کے اپنے مذہب کی کتاب میں ہے اس میں کیسے تحریف کرنے کی کوشش ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نبت تین ہزار چھ سو پینٹیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِّنْهُمْ وَمَّرَأَتًا زَنَيَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک آدمی نے اور ایک عورت نے زنہ کیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لئے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنے چاہیے مرد عورت نے زنہ کر لیا ہے مقصد کیا تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان زانیوں کو سجا نہ ملے ان کے اپنے مذہب اور اپنے قانون میں زانیوں کے لئے سجائے موت تھی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم ان کے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کو تو یہ قانون نہیں دیا گیا اور یہ اس طرح کے فیصلے نہیں کریں گے ہو سبتا ہے زنہ کار زانی مرد کو زانی عورت کو چھوڑ دیں تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اس سے دیکھیں ان کی یہ ذہنیت بھی معلوم کیجئے کہ کس طرح سے یہ مارکٹنگ کرنا چاہتے تھے فترے کی جیسے آج کل بھی بہت سارے اسے بندسیب لوگ ہیں جو فتوے کی مارکٹنگ کرتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ حکم ہے یہ معنی ہے یہ مطلب ہے پھر بھی وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں جو اس کے علاوہ کچھ اور بتا دی اور ہم اسے ڈھال بنا کے اللہ اس کے رسول کے جو یہ فرامین ان کی مخالفت کریں آج کل یہ بہت سارے دنیا پر لوگوں کا یہ مزاز بن چکا ہے جیسے سود کا مسئلہ ہے سود حرام ہے یہ جانتے ہیں اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ان کو پتا یہ حرام ہے دو چار علماء سے پوچھا حرام 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 اب یہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ دنیا پرس یہ سود اور لوگ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کے لئے سود کو حلال کر دے اور اگر مل گیا تو پھر اسے بیز بنا کے یہ سود کھانا شروع کر دیتے ہیں گرچہ سائگڑا علماء ان کو بول چکے ہوں کہ یہ حرام ہے تو ایسے بنو اسرائیل ان کو پتا تھا کہ ہمارے مذہب میں جو زانی ہے مرد ہو عورت ہو ان کے لئے سزائے موت ہے جو ریب کرتا ہے یا زنا کرتا ہے اس کے لئے یہودی مذہب میں جو قانون ہے وہ ہے موت سزائے موت تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فیصلہ کر دیں تو آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے فرار کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بچ جائیں نبی کے پاس آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تاکہ اس حکم سے ہم بچ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آئے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے مرد ہے دونا زنا کر لیا فَقَالَ لَهُم رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ تورات میں رجم کی اس اسلام میں کیا پاتے ہیں یعنی رجم کا جو قانون ہے اس اسلام کا قانون ہے کہ غیر شادی شدہ مرد عورت میں زنا کیا تو ان کے لئے سزائے موت پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دیا تب تک مرتے رہے جب تک مر نہ جائے یہ موت کی سزا ہے زانیوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تورات جو آسمانی کتاب ہے جس کو تم مانتے ہو تمہارے مذہب کی مقدس کتاب ہے اس میں کیا لکھا ہے زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کے تعلق سے فقالوا نفضہہم ویج لدون فقالوا کہ ہم ان کو رسوا کرتے ہیں اور ان کو کوڑے مارا جاتے ہیں یعنی اگر کوئی زنا کرتے پر پکڑا جاتا ہے تو رسوا ہوتا ہے کوڑے مارا جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں نے کہی دیا یہودیوں نے فقال عبداللہ بن سلام تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوڑ بول لے ہو بنو اسرائیل نے کتنا صاف جھوڑ بولا نبی نے پوچھا کہ رجم کے بارے میں موت کی سزا ہے نا تمہارے تورات میں کیا ہے زانی اور زانیہ کے لئے تو انہیں کہا کہ نہیں ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ اس کو رسوا کریں گے کوڑے ماریں گے یعنی جو موت کی سزایتی سزایموت اس کو گل کر دیا اس کو نہیں بتایا تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوڑ بول لے ہو کہ اس میں تو رجم کی بات ہے فَعَتَوْ بِالْتَوْرَاتِ فَنَشَرُوْهَا تو اتنی تنبیق کے باوجود بھی لوگ صدرے نہیں تورات لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے ایسے تورات کھول دی فَوَزَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آیَتِ الرَّجْمِ اور ایسے جب کھولا تو اس میں جو رجم والی آیت تھی اس پر ایسے ہاتھ رکھ دیا دیکھیں کتنے ہڑ درم لوگی اور وہاں رجم والی جو آئے تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا فَقَرَ اَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا اب اسے پہلے جو حکم تھا اس کو پڑھا اور بعد میں جو حکم تھا اس کو پڑھا اور ہاتھ سے وہ چھپائے رہا وہ معاملہ فَقَرَ اَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابن السلام تو عبداللہ ابن السلام نے کہا اِرْفَ آِیَدَقْ یہ جو ہاتھ رکھیوں اس کو درہ اٹھاؤ اسی پیچ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے تو کہا ہاتھ اٹھاؤ فراف آیدہو تو جب اس اسرائیلی نے ہاتھ اٹھایا فیدہ فیہ آیت راج تو اس کے ہاتھ میں نیچے جو آیت تھی اس میں رجم والی آیت تھی فقالو تو سب نے کہا صدقہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سچ کہا فیہ آیت رجم اس میں تو رجم کی آیت موجود ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات میں رجم والی آیت دیکھ گئی فعمر بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے یعنی سزائے موت دے جائے قل عبداللہ عبداللہ کہتے ہیں فرائیت الرجل یجنو علی المرأت یقیہ الحجارت تو میں نے دیکھا جب دونوں کو رجم کیا جا رہا تھا تو یہ جو زانی مرد تھا یہ اس عورت کو پتھر سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کس طرح سے دین دہاڑے اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ تحریف کرنی کی کوشش کیا سب سے پہلے تو آکے جھوڑ بولا کہ ہمارے یہاں جب زنا ہوتا ہے مرد عورت زنا کرتے ہیں تو بس ان کو رسوہ کیا جاتا ہے کوڑی مارے جاتے ہیں پھر جھوڑا ہے پھر بعد میں جب تورات سامنے رکھی گئی تو جہاں پہ رج مولی آئیت تھی اس کو چھپا لیا اس کو دبا دیا اس کو غیب کر دیا تو یہ وہ قوم ہے جو اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے تو ذرا سوچیں جن کی ذہنیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتے بوچتے سمجھتے ہم بدل دیں ان سے کہاں یہ امیت کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اور اگر انہیں کوئی اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کسی طرح سے غزیٹ کے اسلام میں لائے اولاں تو اسلام میں زبردستی کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر جبرن کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں اور یہ اتنے ہردرم لوگ ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی وضرت نہیں ہے ان تک دعوت پہنچا دے یہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور سمجھنے کے بعد جب یہ انکار پر آئیں گے ہردرمی پر آئیں گے تحریب پر آئیں گے تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کا چاہئے کہ ان پر یہ دعوتی تاوانائی بہت زیادہ صرف نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا ہے یہ صدھرنے والے لوگ نہیں ہیں ان تک حق پہنچے گا یہ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے والے تھے بلکہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ یہ لوگ دکھاوے کے لئے اسلام قبول کر لئے حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں تھے ان لوگوں نے دکھاوے کے لئے اسلام قبول کر لئے یعنی منافق بن گئے یہودی ان میں سے کئی لوگ منافق بن گئے اب منافق بننے کے بعد وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ان کی ملاقات مومنین سے ہوتی تھی یعنی صحابہ اکرام سے ہوتی تھی تو کہتا تھے کہ ہم تو مومن ہیں یعنی اندر سے یہ اسرائیلی تھے یہودی تھے مسلمان نہیں تھی جب مسلمان جب پکے ستے مسلم ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی تھی کہتا تھے ہم تو مومن ہیں وَإِذَا خَلَى بَعْدْهُمْ إِلَى بَعْدْ لیکن یہ جب آپس میں مل کر بیٹھتے تھے قَالُوا تو آپس میں کیا کہتے تھے اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ یعنی تم لوگ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتا دیتے ہو جو باتیں اللہ نے ہم کو بتا یعنی ہماری کتابوں میں یعنی منو اسرائیل کی کتابوں میں تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق نشانی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں وہ انہیں اسرائیل کی آسمانی کتابوں بہت ساری باتیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے وہ اسرائیلی روایتیں بیان بھی کی ہیں اسرائیلی روایتوں میں جو بات ہے وہ بیان بھی کی ہے کہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں تھی تو یہ جو منافق اسرائیلی تھے یہ دکھاوے کے لئے مسلمان ہو گئے تھے تو یہ جب آپس میں بیٹھتے اور ان میں سے کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ تھا تورات میں وہ سنا دیتا مسلمانوں سے جو ریل مسلم ہیں ان کے سامنے سنا دیتا تو یہ آپس کی بیٹھک میں اس پر نکیر کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بے اقوی بھی تم نے کیوں کی یعنی ان کے کہنے کا بدلہ بھی ہے کہ ہم اصلی مسلمان تو ہیں نہیں ہم نے تو اسلام کے لبادہ اڑا تو ہم کیوں اپنے اندر کی بات ان کو بتاتے ہیں جس سے ان کی تائید ہو تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بتا دیا ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاب وغیرہ کے بارے میں وہ ہم ان کو کیوں بتائیں ان کو بتا دیں گے تو قیامر کے دن جو ہے یہ ہمارے خلافی بتو رہے دلیل پیش کریں گے اس لئے ان کو مت بتاؤ کہ تمہارے پاس عقل نہیں یعنی یہ بہم صلی اللہ آپس میں بڑھتے تھے اور اگر کسی نے کوئی بات لیک کر دی یعنی ان کی کتاب میں تھی اسلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور کسی نے یہ بات بتا دی تو یہ اس کی بیٹھ کے مضمت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بے کوفی والی بات تم نے کیوں کر دی کہ اللہ نے جو تمہیں بتایا تھا تو اپنی حد تک رکھنا چاہیے وہ مسلمانوں کے بتا دیا یہ تو قیامت کے دن جو ہے بطور دلیل اس کو پیش کریں گے اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہیں اسے صاف ظاہر ہے کہ سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ اس کو جانتے ہیں دل سے جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی جو حق ہے اس کی تائید نہیں کرنا چاہتی اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اَوَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کیا ان کو یہ پتا نہیں ہے ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ کیا اللہ تو سب جانتے ہیں نہیں ان کی کتابوں میں کیا ہے ان کو پتا ہے یہ کہتا ہے انہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ ان کی تائید ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو تم آپس میں بیٹھ کے مشوری کر رہے ہو تمہاری اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گئے موجود ہیں ان کی صفات موجود ہیں یہ ساری باتیں تم جان رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے تو تم یہ کیسے بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور لوگ جو علیل اعلان بات کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے یہ بن اسرائیل ہو کوئی بھی ہیں یہ لوگ چپکے چپکے جو کام کرتے ہیں ان کی جو خفیہ باتیں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ آگا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور علیل اعلان یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت علم غیب اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے یعنی ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے کیا پوشیدہ ہے کیا ہم سوچ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر ہو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو باطل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ بنوشلال یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں تمہیں علم ہے تو تم یہ کیوں بھول جاتی ہے ساجشیں کرتے ہوئے یا مکاری کرتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم اس بات سے کیسے غافل ہو جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ جانتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے تو تم نہیں بسکتے اس لئے جو سچائی ہے جو حق ہے اسے نہیں چھپانا چاہیے بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے لیکن ان کی یہ خصلت ہے ان کی یادت ہے بنو اسرائیل کے لئے آسان نہیں ایسا کرنا تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی یہ خصلت بیان کی ہے جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے صحیح علم رکھتے ہوئے اور صحیح سمجھ رکھتے ہوئے بھی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں اس لئے ان کو لے کے مسلمانوں کو بہت زیادہ لالش نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام قبول کر لیں مسلمانوں نے آ جائیں کیونکہ ان کے لئے آسان نہیں ہے آگے اللہ رب العالمین نے ان کے اس وصف کو اور بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ جانتے بوچھتے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں تحریف کرتے ہیں اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں خصے بناتے ہیں اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرے گا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ابھی وقت ختم ہو چکا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھ دیں اس کے باتا کے کامل کی تحفیق دیں آمین یارب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی